موسیقی ہلو ایبری ونڈ اس آنام انڈیل اور آپ معلوم کرنے گے کک اینڈ ٹراول بنا رہی ہوں جو مجھے فالو کرتے تھے موانے پتہ ہے موانے پہلے کوریا میں تھی میں جب مباہ پتہ کرتی تھے اور اس کے بعد پورے ایک سال بعد ابھی میں پاکستان سے ویلوگ بنا رہی ہوں اس دوران خدا نے مجھے پیارے سے بیبی سے بلیس کیا اور اس کے بعد میں نے اب بھی پھر دوبارہ جو ہے وہ ویلوگنگ شروع کی تو چلیں دیکھیں خوبصورت ویدر میں میں جلدی سے گیک کچن میں دیکھا تو امی کھانا بنا رہی تھی اور میں نے کہا کہ جلدی سے ناشتہ کرتے ہیں موسم بھی بہت خوبصورت تھا تین چار دن سے بہت گرمی تھی لیکن آج فائنلی بہت اچھا موسم تھا تو یہ ہے جی میرا پیارا سا کیوٹ سا بیبی ابنر 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 بھئی کیمران ابنر ادھر دیکھو دیکھتے کہ فوراں بات جو ہے وہ گھر کی ہو گئی ساف سفائی کیونکہ ابھی بیبی جو تھا وہ سو رہا تھا تو جلدی سے اس کی کھانے کے لیے کچھ بنا لیتے ہیں آج میں ٹرائے کرنے لگی تھی نگٹس یہ بریڈ میں نے دودھ میں بھگو کے رکھی تھی ساتھ یہ ہے چھکن اور یہ ہیں ساتھ دوسرے انگریڈینٹس لسان ارد کا پیسٹ اور اس کے علاوہ پیاز کالے مرچی اور نمک صرف یہ سیمپل سے انگریڈینٹس ہیں یہ میری سسٹر نے ریسیپی بتائی اور ساتھ انہیں نے مجھے دی یہ خوبصورت سی مشین آز اگیفٹ فوڈ فیکٹری تھی ایچلی تاکہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنے بیبی کے لیے یامی یامی نگٹس بناو اور دوسری چیزیں بناو تاکہ اس کی ڈائیٹ اچھی رہے تو چلیں جی پروپر نگٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب انسٹرکشنز کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد پروپر جو ہے وہ کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں چکن کو ڈالا اس کے ساتھ جو میں نے بریڈ لیوی تھی جو میں نے بھگو کے دودھ میں رکھی تھی دس سے پندرہ منٹ وہ بھی ریڈی ہے اور اس کے ساتھ جو سیمپل سی انگریڈینٹس تھے وہ میں نے آئیڈ کر دیا اور ان سب کو ہم اچھے سے بلینڈ کریں گے اور اس کا ایک کتنا اچھا یامی سا کریمی سا مکسچر بن جائے گا جسے ہم پروپر اپنے نگٹس بنا لیں گے اے وکھو جی کتنا پیارا اچھا سا کریمی سا جو ہے وہ مکسچر تیار ہو گیا میں نے بریڈ کرمز وغیرہ نہیں لگائے کیونکہ وہ بیبی کو بلکل پسند نہیں تو چلیں بیبی پھر سنہا دھوکے ہو گیا ریڈی اور آپ کا کے کی چارجنگ بھی پھول تھی ابھی اور جلدی سے جو ہے وہ چینل پہ یا ویڈیو پہ جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں ابھی جی کہ میں نے کپڑے شپڑے چینج کی یہ تھوڑا ریلیکس کیا تو یہ جی تھا گریپس پہ کریں گریپس اپس آئیم میکنس کی ہے آپ ایکسپریشن دیکھیں یا می آپ کیا کھا رہے ہو گریپس یو وین مور دیکھو باہر کے شام کے نظارے کو دیکھتے ہوئے میرا موڈ بن گیا کہ اچھی سی چکن کڑاہی بناتے ہیں تو آج میں آپ کو ایسی چکن کڑاہی بنانا سکھاؤں گی کہ جلے کے اندیں نا کہ تینوں کوشی نہیں آندہ تو میری ریسیپی کو فالو کریں اور چلیں جلدی سے جاتے ہیں کچن کی طرف اور کڑاہی بنانے کی تیاری کرتے ہیں لین جی میں نے ایک کلو چکن لیا اور کڑاہی میں پانی ڈال کے پھر لین جی ٹماٹر بڑے بڑے سلائس کٹیں اور ڈال دیں ہری مرچ لیں لسن ادھرک کا پیس کھنائیں اور وہ بھی ڈال دیں اس میں بیسک سے گھر کے مسالے ڈالیں گے جیسے کہ نمک لال میرچی ڈاڑا میرچ اور اس کے علاوہ ڈرہ مسالہ ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ڈال کے مکس کریں گے اور ساتھ ہم دو جو چمچ ہیں بڑے وہ ڈال دیں گے آئل کے اور اب آپ جی بلکل فری ہیں اسے چنگلے پہ رکھیں خود جائیں سکون سے بیٹھیں سکرولنگ کریں ویلوگز دیکھیں یا کچھ بھی کریں یہ خود بہت ہی بیچاری پک جائے گی اور آدھے گھنٹے بعد جب آپ اس کی شکل دیکھیں گے اور آپ حیران پریشان ہو جائیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں جی ماجیک اس کی فائنل لک یہ ہے مجھے آئل تھوڑا سا کام لگ رہا تھا ابھی میں اس میں تھوڑا سا اور آئل ڈالوں گے تو دیکھیں گے کتنا فریش ایروم ہے اور ابھی بھی یہ بہت زبردست لگ رہی ہے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ تھا میں نے انجوائے کہ اب آد میں اپنے پسند سے گارنش کریں جو کچھ آپ کو پسند ہے ڈال دیں اور سر کریں ہوتھ کھائیں انجوائے کریں یقین جانے آج میں نے کچھ تیسری دفع وائس آور ڈیلیٹ کی ہے کیونکہ ایک سال بعد ویلوگ بنا رہی ہوں اس وجہ سے مجھے سمجھ ہی نہیں تھی آری کہ کیا کرنے چلو ٹاٹا بائے بائے اپنا خیال رکھو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں دھیر ساری باتوں کے ساتھ اور اچھے اچھے ویلوگ کے ساتھ اور کیپ وچھیں ککنٹرول تا 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 بائے بائے گوڈنائیٹ